شام کو سی ام نتیش کمار نے اعلان کیا کہ بیہار میں لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا بلکہ نائٹ کرفیو سے کورونا کو ہرائیں گے سوال یہی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نائٹ کرفیو سے کورونا کی رفتار پر کیسے بریک لگی گی کیونکہ بیہار کا کوئی بھی شہر یا زلہ ایسا نہیں ہے جو رات میں جاگتا ہو مطلب ممبئی دلی بینگلورو جیسا کلچر یہاں نہیں ہے تو پھر نائٹ کرفیو کا کیا مطلب سرکار کے اس فیصلے پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ سرکار سختی کیوں نہیں چاہتی جبکہ دلی میں حالات بے قابو ہوئے تو لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا میراثن میٹنگ سے نکلا نائٹ کرفیو کیا نائٹ کرفیو سے بن جائے گی بات سرکار کے فیصلے سے کئی دل ہیں ناراض دو دنوں کی میراثن میٹنگ کے بعد لگا کہ سی ایم نٹیش کمار کورونا کی چین توڑنے کے لیے کوئی سخت فیصلہ کریں گے لیکن اس میٹنگ سے نکلا تو نائٹ کرفیو جو کہ وپکش کو راس نہیں آیا اس بیپدہ کی گھریبے سرکار سب سے زیادہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آدمی کی جان بچے اور اس کے لیے ہر سمبھب پریاس کر رہی ہے اس نیرنائی پر تو اب بی جے پی کے ماننی پردیش آدھیا کی سوال کھڑے کر رہے ہیں سرکار کے لوگ ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ بیہار جیسے پردیش میں نائٹ کرفیو کا کوئی معنی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن سرکار کو امید ہے کہ جو تائے کیا گیا ہے اس سے رہت ملے گی ہر روز رات نو بجے سے صوبہ پانچ بجے تک نائٹ کرفیو رہے گی بس، ہوای، ریل یاترہ پر یہ لاغو نہیں ہوگا سبھی سکول کالیج اور شیکشنک سنسطان اب پندرہ مائی تک بند رہیں گے سبھی دھارمک ستھلوں کو پندرہ مائی تک بند رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے سبھی دکانے اور منڈیاں اب شام چھے بجے تک ہی کھولیں گے سینیما ہال، شاپنگ مال، کلپ، جیم، سٹیڈیم، پارک اور سویمنگ پول بند رہیں گے سرکاری اور نیجی کاریالے شام پانچ بجے تک ہی کھولیں گے سارفجنک جگہوں پر سبھی طرح کے سرکاری نیجی آئیوجنوں پر پرتبند رہے گا شادی ویوہ کاریکرم میں سو لوگوں کو انومتی دفن اور دہ سنسکار میں پچیس لوگوں کو انومتی ریسٹورینٹ بھوجنا لے ڈھابے میں بیٹھ کر کھانا پرتبند دیت نیانترت کرنے کے لیے دھارہ 144 لگائی جائے گی سب ہی زلادھکاریوں کو اس کا عدھکار دیا گیا ہے یہ وہ فیصلے ہیں جنہیں رویبار سے لاغو کر دیا گیا ہے لیکن اس پر کانگرس سمیت بی جے پی کو بھی آپت تھی ہے بیہار جیسے راجج میں نائٹ کرفیو کا کوئی اتنا ادھے سے پورا نہیں کرتا ہے بیہار میں اومن لوگ رات کو باہر لیٹ نائٹ نکلتے بھی نہیں ہیں دھکانوں کے سمیت کو آپ نے ایک گھنٹک کم کیا ہے وہ ایک بہتر نیرنے ہے پردیش سدھیاک جی نے اپنی رائے رکھی ہے وہ سویم ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن مکھی منتری جی نے نیرنے لیا بھی ہے اور وہ نیرنے لینے میں سکچم ہے بھی دراصل نائٹ کرفیو پر سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ بیہار میں نائٹ کلچر ہے ہی نہیں کوئی بھی ایسا شہر ایسا زلہ نہیں ہے جہاں رات کو آبادی سڑکوں پر نظر آتی یا پھر کام کے لیے نکلتی جیسا ممبئی دلی یا پھر بینگلورو میں ہوتا ہے تو پھر نائٹ کرفیو سے فائدہ کیسے ملے گا